اسلام علیکو ویرس پاکستان ٹو امریکہ میں شاہلہ خان آپ کے ساتھ کیاپٹل ٹی وی واشنڈن سے جیسے کہ اس پروگرام کے نام سے ظاہر ہے اس پروگرام میں شامل ہوں گی شامل ہوتی ہے پاکستان اور امریکہ سے جڑی خبریں باتیں ہوتی ہیں دونے ملکوں کی سیاست پر اور حالات حاضرہ پر اور دنیا کی لیٹرز ٹاپ ان ٹرینڈنگ سٹوریز پر اور ان سب پر اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے مختلف گیسٹ مختلف ملکوں سے ہمیں جوئن کرتے ہیں میں نے سوچا آج کیوں نہ تھوڑا ایسا ڈیفرنٹ پروگرام کیا جائے آج ہم کسی کو انوائیٹ نہیں کریں بلکہ آج میں اور آپ ایک بات کریں گے دوری شہریت رکھنے والے سرکاری افسران کی جو نوکری پاکستان میں کرتے ہیں کھاتے پاکستان کا ہیں پڑھتے پاکستان سے ہیں پیتے پاکستان میں ہیں مگر سٹیزن شپ دوری شہریت لیتے ہیں دوسرے ملکوں میں جینا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ کرپشن کر کر کے پیسہ پنا کر دوسرے ملکوں کو بھیجتے ہیں اپنی فیملی بھی وہی رکھتے ہیں اور پھر ایک دن خود بھی ملک سے باہر چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کرائی گئے ایک رپورٹ میں چشم کشن کے شافات کیے گئے ملک کا قلیدی جو عودیں ان پر فائز بائیس ہزار سے زائد عودے دار دوری شہریت رکھتے ہیں رپورٹ کے مطابق ان بائیس ہزار میں سے پانس سو چالیس کے پاس پاکستان کے ساتھ ساتھ کنیڈا کی شہریت بھی ہے دو سو چالیس برطانی اور ایک سن نبوے شہریت کی امریکہ کی شہریت بھی رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بڑی تعداد اسٹریلیاں، نیوزیلین، ملیشیا، آئیلینڈ اور کئی دیگر ممالک کی شہریت رکھتے ہیں دوری شہریت رکھتے ہیں لوگوں میں اکثریت گریٹ سترہ یا اس سے بڑے گریٹس کی ہیں حتیٰ کہ گریٹ بائیس کے چھے عودے داران بھی دوری شہریت رکھتے ہیں دوری شہریت رکھتے ہیں داخلہ، تاونائی، ایوییشن، خزانہ، پیٹرولیم، تجارت اسٹابیشمنٹ، اطلاعات، ریلوے اور دیگر اہم ڈیویزن سے قلیدی پوسٹ پر تائیونات ہیں نادرہ کے بھی پندرہ سو سے زائد افسران دوری شہریت رکھتے ہیں سپریم کورٹ میں جو پیش کی گئی تھی اس کے مطابق دوری شہریت والے افسران کی تعدادہ تقریباً 22,380 ہے ان میں گیارہ سو کا تعلق صرف پولیس اور بیوروکریسی سے ہے اور ان میں سے پانسو چالیس کینیڈین، دو سو چالیس برطانگی، ایک سن نوے کے قریب امریکہ کے بھی شہری ہیں ایک سو در سرکاری افسران میں اہم حکومتی عودوں پر بھی ابھی تک برا جمان ہیں گریڈ بائیس کے چھے ایم پی ون اسکل کے گیارہ افراد نے شہریت لے رکھیے دو نے شہریت لے رکھیے گریڈ اکیس کے چاریس گریڈ بیس کے نوے گریڈ انیس کے ایک سو ساتھ گریڈ اٹھارہ کے دو سو بیس گریڈ سترہ کے ایک سو ساتھ داخلہ ڈیویجن کے کہہ سکتے ہیں کہ داخلہ ڈیویجن کے بیس پاور ڈیویجن کے چوالیس ایویییشن ڈیویجن کے بیانوے خزانہ ڈیویجن کے چونسٹھ پیٹرولیوم ڈیویجن کے چھانوے کومیس ڈیویجن کے دس آمدن ڈیویجن کے چھبیس اطلاعات و نشریات بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے اطلاعات و نشریات کے پچیس افسران نے دوری شہریت حاصل کر رکھی ہے اسٹیبنشمنٹ کے باعث نیشنل فورس سیکیورٹی کے ساتھ کیابنٹ ڈیویجن کے چھے افسر دوری شہریت کے حامل ہیں سب سے زیادہ دوری شہریت کے حامل افراد کا تعلق مہت بطالیم سے ہیں ان کی تعداد ایک سو چالی سے کہیں زیادہ ہے کومی ائر لائن بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی اسی سے زیادہ افراد ان کے دوری شہریت رکھتے ہیں لوکل گورنمنٹ پچپن سپیشیلائز ہیلتھ کیئر پچپن نیشنل بینک تیز سائنس اور ٹکنالوجی ساٹھ زرات چالی سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ چالی سے زیادہ جو افسران ہیں وہ دوری شہریت رکھتے ہیں ایکسچینج کمیشن بیس سوئی سدرن تیز سوئی ناظرن گیس کے بیس افسران پی ایم ایس کے سترہ افسران اور پاکستان ایڈمنسٹریٹیف سروس کے چودہ افسران دوری شہریت رکھتے ہیں نادرہ کے ملازمین کی تعداد تو میں آپ کو بتائی چکی ہوں دوری شہریت والی عام شخصیات میں افسران ہیں وہ بھی شامل ہیں چیف سیکرٹی خیبر پختون خان نوید کامران بلوچ نے کینیڈا کی شہریت لے رکھی ہے کسٹم کے گریڈ اکیس کے ایڈیشنل وفاقی وزیر خزانہ احمد مجتبہ محمد نے کینیڈا کی شہریت لے رکھی ہے گریڈ اکیس کے چیف کلیکٹر کسٹم زیبا ہائی ازر نے کینیڈا کی شہریت لے رکھی ہے جبکہ پولیس سروس گریڈ بائیس کے اقبال محمود نے بھی اور جبکہ پاکستان پیٹرولیم لیمٹیڈ کے سابق منیجنگ ڈیریکٹر سید ومیق بخاری نے امریکہ کی موجودہ ایم ڈی موین رزا خان نیشنل بینک کے سابق صدر سید احمد برطانیہ کی جبکہ ڈیریکٹر جنرل پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کے سربراہ ڈاکٹر محمد اشرف طاہر امریکہ کی شہریت رکھے ہیں گریڈ بیس کے پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پریس انفرمیشن آفیسر جہانگیر اقبال کینیڈا کی سابق پنجاب حکومت کے ساتھ اہم قانونی معاملات پر کام کرنے والے نام و قانون دا سلمان صوفی امریکہ کی شہریت رکھتے ہیں سابق چیف جسٹس نے اس پہ نوٹس بھی لیا تھا جنہوں نے دوران ملازمت کسی دوسرے ملکی شہریت لے رکھی تھی یا فوری طور پر اپنی غیر ملکی شہریت چھوڑنے کا بھی کہا تھا ملازمت کو ترک کرنے کا بھی کہا تھا لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہو سکا ہے جنہوں نے آپ یہ ریپورٹ تھی جس میں خاصے نام ابھی باقی ہیں اور اگر میں نام لینے بیٹھی تو یہ ایک آدھا گھنٹہ بھی مجھے خیال میں کم پڑ جائے گا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنٹن کی فیس بک پیج لائف کو ضرور آپ لائک کیجئے گا یوٹیب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کپٹل ٹی وی واشنٹن کی اپلیکیشن کو اسٹال کیجئے تاکہ دنیا میں کسی بھی جگہ ہوں ہمارے لائف شوز پرگرام کو آپ انجوائے کر سکیں زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے پرگرام میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جازت تیجے شاہلہ خان کو فیہ مہدلہ بات ہوگی دنیا کے بدلتے حالات اور بدلتی سیاست پر بنیں گی سلیبرٹیز اس پرگرام کا حصہ اور دیے جائیں گے جوابات اہم سوالوں کے پرگرام پاکستان ٹو امریکہ ویڈ شیلہ خان کیپٹل ٹی وی واشنٹن you are watching capitol tv washington the best south asian tv channel in north america